ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کامیاب ہو نیک بن جائے معاشرے میں سماج میں ایک اچھے اور ذمہ دار انسان کی حیثیت ان کی ہو تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کرنی ہوگی ہمیں اپنے گھر کا ماحول نیکی والا ماحول دینداری والا ماحول اسلام والا ماحول بنانا پڑے گا تب جا کر کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں نیکی کی راہ پر چلیں گے ہم سوچیں کہ ہم جیتی مرضی زندگی گزارے ہماری اولاد نیک ہو جائے تو یہ ہماری غلط سہمی ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تو ہمیں اپنے گھر کا ماحول دینی بنانا پڑے گا گھروں کے اندر دینی کتابوں کی تعلیم روزانہ کی بنیاد پر کرنی ہوگی گھروں کے اندر نمازوں کا احتمام کرنا ہوگا جب گھر کے بڑے نماز پڑیں گے گھر کے بڑے دینی کتابوں کی تعلیم کریں گے تو بچے دیکھ کر کے سیکھیں گے ان کی زندگی میں بھی پھر دینداری آئے گی وہ بھی نیک انسان بنیں گے قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑی تھی اللہ اس میں یہی نسخہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے تو اس سے پہلے تمہیں اپنے آپ کو نیک بنانا پڑے گا تمہیں اپنی زندگی تقوی و پریزگاری کے مطابق گزارنی پڑے گی انشاءاللہ پھر تمہاری اولاد بھی نیک ہوگی تمہاری اولاد کی زندگی میں بھی اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ ہوگا تمہاری اولاد دنیا میں بھی تمہاری نیک نامی کا سبب بنے گی اور آخرت میں اللہ کے دربار میں بھی تمہیں سرخ روح کرائے گی اور اگر ہم نے اپنی زندگی یوں ہی گزار دی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کہ گھر کا ماحول اسلامی نہیں بنایا تو اولاد دنیا میں بھی ہمیں بدنام کرائے گی اور آخرت میں بھی اللہ کے ہمارے گریبان کو پکڑے گی کہ اللہ تُو نے ہمیں ان لوگوں کے پاس بھیجا جنہوں نے مجھے اچھا کھلایا اچھا پہنایا اور اچھے رہنے کا انتظام کیا لیکن میری تعلیم کا تربیت کا صحیح انتظام نہیں کیا تو اللہ کے یہاں بھی پکڑ ہو جائے گی لاہور کے اندر ایک بہت بڑا ہائی لیول کا انجینئر تھا اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو بہت زیادہ رونے لگا دہاڑے مار مار کر رو رہا ہے لوگوں نے اسے سمجھایا کہ ہر انسان جو دنیا میں آیا اس کو جانا ہے تمہارے اببہ بھی دنیا سے چلے گئے اتنا کیوں روتے ہو تو اس نے کہا میرا باپ مر گیا اس پر مجھے اتنا رونا نہیں آ رہا ہے مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ میرے باپ نے مجھے اتنا پڑھایا لکھایا ہائی لیول کا مجھے انجینئر بنا دیا کہ میری تکر کا پورے شہر میں کوئی انجینئر نہیں ہے لیکن مجھے دین اتنا بھی نہیں سکھایا کہ میں اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکوں اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد اچھی بن جائے اور پڑھ لکھتر ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بن جائے لیکن ہم ان کو دین کی فکر نہیں کرتے ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے انہیں دنیا کا بھی علم دینا ہے لیکن سب سے پہلے مسلمان ہونے کے ناتے ان کو دیندار بنانا ہے ان کو ایمان سکھانا ہے اسلام سکھانا ہے اس کے بعد دوسرے علوم پڑھانے ورنہ ہماری اولاد ڈاکٹر بن جائے گی پروفیسر انجینئر بن جائے گی اور دنیا کی ڈگرییں حاصل کر لے گی لیکن ان کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہوگا کہ باپ مر گیا تو باپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکے اس لئے ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے تو اپنی زندگی کو سب سے پہلے نیکی کی راہ پر لانا ہوگا انشاءاللہ اس کا اثر موسیقی